بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا یہ میری زوجہ کی قبر ہے یہ میرے چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تو میں اللہ عز و جل کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں اس نے بے قرار ہو کر کہا ہاں ایسا ضرور کر دیجئے ناچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حقش غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر با آواز بلند کہا لا الہ الا اللہ ایسا رول اللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی عذاب الہی اس سے دور ہو گیا اس شخص نے کہا مجھ سے گلتی ہو گئی میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اے رواللہ یہی میری بیوی ہے عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہی چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا کچھ تیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھی رہی اتنے میں ایک شہزادے کا گزر ہوا شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آگئی عورت کو بھی شہزادہ پسند آگیا اور وہ اپنے شور کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا وہاں سے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا یہ میری بیوی ہے شہزادے نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو یہ تو میری لونڈی ہے یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو یہ سن کر اس بیوپا عورت نے فوراں کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تم بیجا مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آگیا کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے رواللہ میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے شہزادہ اسے اپنی لونڈی بترتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لونڈی ہوں تمہاری بیوی نہیں آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے ناچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں جسے میں نے اللہ عز و جل کی حکم سے زندہ کیا تھا عورت نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دی ہوئی چیز ہمیں واپس کر دے اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری اور پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا وہ کفر کی حالت میں مری وہ اس عورت کو دیکھ لے مدر صارفین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے شکریہ